بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ تمام بھی خیرت سے ہوں گے آج میں نرگی سی کفتہ بناتی ہوں وہ بھی میرے اسٹائل سے یہ بہت ہی سمپل اور آسان طریقے سے بتاتی ہوں فرسٹ ہم کفتہ بنانے کے لیے یہ کانین پرشر کوکر میں ڈالتی ہوں اور ایک بک آلو اسکن ریمو کر کے ڈالتی ہوں چنہ دل 100 گرام آلریڈی آدھے گھنٹے پہلے بھیگو کر رکھ دی وہ اس میں آئٹ کرتی ہوں اب میں خیمہ 300 گرام آچھی طرح ٹو ٹائمز واش کر کے اس میں آئٹ کرتی ہوں اور ہز بھی ضرورت نمک گرین چیلی ایک پانی تھوڑا سا اس میں آئٹ کرتی ہوں ریڈ چیلی پورڈر ایک ٹیبل سپون اور اس کو آچھی طرح کوک کر دی اب مکسر جار میں ڈال کر فائن پیسٹ بنا لی ہوں اور اس میں آئٹ کرتی ہوں ریڈ چیلی پورڈر اور ہرا دھنیا باریک سا کٹ کر کے اس میں آئٹ کر کے آچھی طرح مکس کر لی ہوں اب اس میں آئٹ کرتی ہوں کارن فلور ٹو ٹیبل سپون اور یک انڈا مئی ساتھ بوائل کر کے رکھی تھی اب اس میں میں اس طرح ہاتھ کو پانی لگا کر اس طرح پہلاتی ہوں اور بیچ میں انڈے کو رکھ کر اس کو فولڈ کر دیتی ہوں اس طرح سے ہم چاروں کدن فولڈ کر لیتی ہوں اس طرح سے نرگی سی کفتہ بنا لی اب میں برڈ کرمز میں اس کو کوٹنگ کر لیتی ہوں اس طرح سے بنا لی اور تمام انڈے کو بھی میں اسی طرح ہاتھ میں پہلا کر بیچ میں انڈے کو رکھ کر اس کو کلوز کر دیتی ہوں اب میں ایک پین میں آئیل گرم کرنے کے لئے رکھ دی اور یہ کفتہ ڈال کر اس میں فرائی کر لیتی ہوں میڈیم لو فلیم پر رکھ کر ہم فرائی کرنا چاہیے اس کے تمام سائیڈز بھی ہم گولڈن کلر فرائی کر لیتی ہوں ہمارا نرگی سی یگ کفتہ تیار ہو گیا اب میں اس کو سائیڈز میں رکھتی ہوں اب اس کے لئے گریوی بنا لیتی ہوں ایک پین میں ایک ٹیبل سپون آئیل ٹو آنیا اس میں ڈالتی ہوں اور ٹاماتر پانچ اگر اور اس کو آئیل میں بھون لیتی ہوں ڈالتی ہوں اور اس میں آئیل کرتی ہوں پانچ بادم اور کاجو پانچ ڈال کر اس کو اچھی طرح نرم کر لیتی ہوں اب اس کو تھنڈے کے لئے رکھ دیتی ہوں تھنڈا ہونے کے بعد مکسر جار میں ڈال کر اس کا ایک پیسٹ بنا لیتی ہوں اب میں اسی پین میں ٹو ٹیبل سپون آئیل آئیٹ کرتی ہوں دال چینی ہیلاچی لاؤں یہ تمام چیزیں فرسٹ اس میں آئیٹ کرتی ہوں اور اس کے بعد جنگر گارلک پیسٹ ایک ٹیبل سپون تھرٹی سکین آئیل میں بھون لیتی ہوں اب جو پیسٹ ہم بنایا تھے وہ کڑائی میں آئیٹ کرتی ہوں اس کو بھی اچھی طرح مکس کر لیتی ہوں کرڈ 4 ٹیبل سپون آئیٹ کر کے وہ بھی مکسر میں ڈال کر پیسٹ بنا کے اس میں آئیٹ کرتی ہوں اور اس میں آئیٹ کرتی ہوں ریڈ چیلی پورڈر 1.5 ٹیبل سپون دھنیا پورڈر 1 ٹیبل سپون حلدی پورڈر 1 ٹی سپون اس کو ہم اچھی طرح پکا لیتی ہوں ہز بے ضرورت نمک اس میں آئیٹ کرتی ہوں اور اس کو لٹ کور کر کے پانچ منٹ تک چھوڑ دیتی ہوں پانچ منٹ ہو گیا اب مکسر میں جو مسالہ تھا اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس میں آئیٹ کر دیتی ہوں ہمارا نرگی سی کفتا گریوی تیار ہو گیا اب میں اس کو ایک باؤل میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں جو آلریڈی میں فرائ کر کے نرگی سی کفتا رکھی تھی وہ اس میں گریوی میں آرینج کر لیتی ہوں اور اس کے اوپر تھوڑا سا گریوی پھر سے ڈالتی ہوں اب میں گانیش کرتی ہوں نرگی سی کفتا ایک کٹ کر کے اور ہرا دھنیا سے آج کا یہ نرگی سی کفتا آپ کو کئیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور سے بتا آئیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فرینڈ سینڈ ریلیٹیو کو شیئر کریں میری موٹیویشن کے لیے لائک کے بٹن کو ہٹ کریں اللہ آفیس